کہ ایک ناپو دیکھیں ماشین لرننگ ڈیٹا سائنس ڈیپ لرننگ یہ کلیہ ہے سپری ویس لرننگ انسپری ویس لرننگ یہ کلیہ رین فرسمن لرننگ رین فرسمن لرننگ کی میں دوبارہ یعنی ڈیفریشن دے رہتا ہوں دیکھیں دیکھیں رین فرسمن لرننگ جب بھی ہوگی نا اس کے اندر پاچ چیزیں لازمی ہوتی اب پاچ چیزیں لرننگ کے جس پروسس میں بھی آجا ہومن بھی رین فرسمن لرننگ پہلی چیز مشین لرننگ کا الگلتہم جو ہے نا یہ خود سیکھتا ہے پہلے تو آپ یہاں لیبل دیٹا دیتے تھے نا ٹھیک ہے یہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ ہوگا تو یہ ہوگا unsupervised لرننگ وہ خود با خود decide کر لیتا ہے یار اس کا input نہیں ہے بس وہ آپ نے آپ کو unlabeled data دیا وہ خود لیبل کرتا ہے اس میں دوری چیزیں آپ دیتے ہیں آپ نے input دیا وہ خود لیبل کرے ہیں unsupervised لرننگ اور unsupervised لرننگ اور deep لرننگ میں کیا difference ہے اچھے دیکھیں deep لرننگ کی ہی deep learning neural network ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ feature engine خود کرتا ہے یہ ایک algorithm ہے اس algorithm میں سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ supervised learning ہو سکتا ہے وہ سیکھنے کا طریقہ unsupervised learning ہو سکتا ہے وہ سیکھنے کا طریقہ reinforcement learning ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اوپر machine learning یا deep learning کے اندر جو سیکھنے کا عمل ہے وہ تین طریقوں سے ہو سکتا ہے یا تو وہ سیکھنے والا supervisor آپ کا شامل ہوگا یا کوئی supervisor شامل نہیں ہوگا یا reinforcement کا جو سیکھنے والا طریقہ اس سے آپ سیکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی سیکھنے کے طریقے ہیں supervised unsupervised learning اور یہ دونوں کے اندر آتے ہیں machine learning میں بھی آتے ہیں اور یہ deep learning میں بھی آتے ہیں سر یہ reinforcement تھوڑا سا مورک تین کر جائیں جی جی میں سیکھوں وہ کرنا supervised unsupervised دونوں آپ کے کے لئے اب بات ہوتی ہے reinforcement learning reinforcement learning کا جب بھی نام آئے گا آپ اپنے ذہن میں پانچ پوائنٹ لائیں گے ٹھیک ہے پانچ پوائنٹ کیا ہے سب سے پہلا ہے machine learning agent agent ہم کہتے ہیں جو machine learning کا model ہے خالی ہے بالکل black box آپ میں لگ دیا ہے ایک بچے کو بٹھا دیا اس نے زندگی میں کوئی چیز نہیں سیکھی ٹھیک ہے جی تو وہ آپ کا machine learning کا model ہے جسے ہم کہتے ہیں model کہہ رہے ہیں یا agent کہہ رہے ہیں وہ agent بیٹھا اس agent کے سامنے آپ کیا لگتے ہو اپنا نہ ہلکے سے ہاتھ اس کے موں کی طرف لے کے جا رہو ٹھیک ہے اور ہلکے سے پیار سے touch کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں اچھا اس بچے نے کیا کیا کہ جب آپ اس کے طرح ہاتھ لے کے جا رہے ہیں آپ کے ہاتھ کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے فیس کو بھی دے رہے ہیں اور آپ نے اس کے فیس پر touch کیا اس نے کہا کہ اس نے خود لائم کیا کہ یار اب کیا ہوا پھر دوسری دفعہ آپ نے اس کو ایک دم سے ڈاٹ کے بولا ہوں وہ ایک دم سے سہم گیا اب وہ کیا ہو رہا ہے agent ہے agent کے سامنے environment میں کچھ action perform یعنی کچھ input اس کو مل لائے اس input کے against جو agent ہے نا وہ بچہ کچھ action perform گئتا تو تین چیزوں پہلا agent دوسرا environment سے دوسرا